دس جولائی بدوار کو سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے کہا کہ تلاق شدہ مسلم عورتیں بھی دنڈک پرکریا سہیتا یعنی سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو پچیس کے تحت گزارہ بھتہ کی مانگ کر سکتی ہیں مسلم عورتوں کا بھرال پوشل بیتے کئی دشکوں سے بیواد کا مدہ رہا ہے سپریم کورٹ نے انیس سو پچیاسی میں اپنے مشہور شہبانوں کے فیصلے میں یہ کہا تھا کیسی آر پی سی کے تحت ایک تلاق شدہ مسلم محلہ اپنی دوسری شادی تک بھرال پوشل پا سکتی ہے حالانکہ کئی مسلم سموہوں نے اس کا ویروت کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک دھر نرپکش قانون کا پسنا لاپراتی کرمڑ ہے اس کے ایک سال بعد انیس سو چیاسی میں تدقالین دعجیو گھندی سرکار نے ایک قانون بنایا جس میں تلاق کے کیبل تین مہینے کے بعد تک گزارہ بھتہ کو سیمت کر دیا گیا اس قانون کے آنے کے بعد سے کئی بار یہ دھرائیا جا چکا ہے کہ انیس سو چیاسی کا یہ قانون سی آر پی سی کے تحت گزارہ بھتہ کے عدیقار کو روک نہیں سکتا قانون کے جانکاروں کے مطابق بدوار کے فیصلے میں بھی سپریم کورٹ نے پرانے قانون کو دھرائیا ہے انہوں نے کہا اس سے لوگوں میں جاگڑکتا پیدا ہوگی اور نچلی عدالتوں میں بھرم دور ہوگا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتائے کہ گزارہ بھتہ پانے کے لیے عورتوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی مسلم ایکٹوشٹ اور مسلم سنگٹنوں نے بھی کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا ہے انہوں نے کہا کئی فیملی کورٹ میں یہ صاف نہیں ہے کہ کیا قانون لاکو ہوگا عام لوگوں کو لگتا ہے کہ مسلم مہلہ کو کیول انیس سو چیاسی کے قانون کے تحت بھرار پوشل ملے گا ایسے لوگ بھی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے خوش نہیں ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے پروقتہ ڈاکٹر ایس کیو آر ایلیاس نے کہا طلاق شدہ مہلاؤں کو آجیون گزارہ بھتہ دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعہ کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورٹ کی قانونی ٹیم اس فیصلے کا دھیان کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے بکلپوں پر فیصلہ لیں گے تلنگانہ میں ایک مسلم دمبتی کی دوہزار بارہ میں شادی ہوئی تھی اور دوہزار سترہ میں ان کا طلاق ہو گیا پتی نے سی آر پی سی کے تحت بھرار پوشل کے لیے کورٹ سے مانگ کی لیکن پتی نے اس کا ویروت کیا پتی کی دلیل تھی کہ مسلمان مہلاؤں کو گزارہ بھتہ کیول انیس سو چیہ سی والے قانون میں مل سکتا ہے حالانکہ یہ بات عدالت نے نحیمانی فیلمی کورٹ نے پتی کو ہر مہینے بیس ہزار روپے انترم گزارہ بھتہ دینے کی بات کہی یہ معاملہ اپیل میں گیا اور تلنگانہ ہائی کورٹ نے یہ راشی کم کر کے دس ہزار روپے کر دی اس کے بعد پتی نے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا سپریم کورٹ نے پتی کی عرضی کو خارج کر دیا اور کہا کہ دونوں قانون سمانان تر روپ سے موجود ہیں اور یہ مہلہ پر نربر ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک قانون کو چنے یا پھر دونوں کو چن سکتی ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ پرادھان تین طلاق کے معاملے پر بھی لاکو ہوگا کورٹ نے کہا کہ اگر کوئی پتی تین طلاق دیتا ہے تو پتنی دوہزار انیس کے قانون یا پھر سی آر پی سی کے دھارہ ایک سو پچیس کے تحت گزارہ بھتہ کی مانگ کر سکتی ہے ایک پترکار اور ایکٹیوشٹر شیب آسلم فہمی نے کہا کہ کئی مسلمان مولوی یہ ترک دیتے ہیں کہ سی آر پی سی کے تحت گزارہ بھتہ لینا اسلام کے خلاف ہے اور اس لئے کئی مہلائیں اس کا استعمال نہیں کرتی وہ امید جتاتی ہیں کورٹے سے فیصلے آنے کے بعد لوگوں میں جاگروپتہ آئے گی اور اس سے ان کی مدد ہوگی بے باک کلیکٹیو نامک سنسا کی سنسا پک حسینہ خان نے کہا ہم نے اس فیصلے کے بارے میں قریب بیس مہلائوں کو بتایا اس طرح کے فیصلے سے جاگروپتہ بڑھے گی طلاق کے بعد بہت کم مہلائیں گزارہ بھتہ مانگتی ہیں کئی وکیل اور یاچکہ کرتا کہتے ہیں کہ سی آر پی سی کے دھارہ ایک سو پچیس میں گزارہ بھتہ لینے میں بھی کئی کٹنائیاں ہوتی ہیں حیدر آباد میں جن سمپرک میں کام کرنے والی ہما کہتی ہیں کہ انہیں طلاق لینے میں آٹھ سار لگ گئے یہاں تک کہ انترین گزارہ بھتہ لینے میں بھی کئی کٹنائیاں سامنے آئیں جبکہ قانون کے مطابق گزارہ بھتہ ساٹھ دنوں میں مل جانا چاہیے ان کے مطابق پوری پرکریاں میں مجھے بہت مانسک آرٹھک اور بھاونات مک تناؤ دیا انہوں نے ستمبر 2015 میں گزارہ بھتہ کی مانگ کی تھی یہ معاملہ فیملی کورٹ میں تین سال چلا پھر ان کے پتی نے معاملے کو پہلے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جنتی دی کچھ سمیں گزارہ بھتہ پانے کے بعد انہوں نے پتی کے ساتھ سمپتی پر سمجھوتا کر لیا ہما کہتی ہیں کہ وہ پڑی لکھی تھی اور اپنے پتی کی وطی اشتیتی کے بارے میں جانتی تھی لیکن عام طور پر محلاؤں کو پوری جانکاری نہیں ہوتی وکیل نیلوفر اختر کے مطابق عدالت میں سمجھ لگتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس خود کی آمدنی نہیں ہے پھر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پتی کی آئے اچھی ہے ان کے مطابق ان معاملوں میں اور ستن ایک سے چار سال تک کا وقت لگ جاتا ہے وکیل اب ہے نرولا کہتے ہیں سب سے بڑی کٹنائی پتی سے بھتا پانے کی ہوتی ہے میرے پاس ایسے معاملے آئے جہاں کوٹ نے ان کے پکش میں فیصلہ سنایا لیکن وہ پتی سے بھتا لینے میں ناکامیاب رہی یا کئی معاملوں میں پتی بہت دیر سے بھتا دیتے ہیں ایسے معاملوں میں مائلہ کو پھر کوٹ میں آویدن دینا پڑتا ہے قانونی جانکار یہ بھی کہتے ہیں کہ اب وہ لوگوں کو یہ سلا دیتے ہیں کی دھارہ ایک سو پچیس میں جانے کے بجائے مہلائیں گھرے لوہنسہ دھینیم کے انترگج جائیں اس سے ایک ہی کارواہی میں کئی طرح کے وکلپ ملتے ہیں جیسے نیواز آدیش، سنچھن آدیش، ہراست آدیش جو مہلاؤں کی لئے زیادہ فائدے مند رہتا ہے بیرو ریپورٹ دستگ لائیو نیوز بیرو ریپورٹ دستگ